پر قیام کیا جائے گا پول ہندوستان کی خانکاہوں کا جائزہ لو دو چار خانکاہیں ایسی ہیں جو آج مسلکِ آلہ حضرت کی محبت میں رتب اللسان نظر آ رہی ہیں خانکاہیں بہاگ گئیں مسلکِ آلہ حضرت سے دور ہو گئیں آلہ حضرت کی شان میں انہی خانکاہوں سے گستاقیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ چند خانکاہیں جو اپنے اجداد کی فضیلت کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسلکِ آلہ حضرت کی تعریف و توصیب اور نشر و اشاعت میں لگی ہوئی ہے اڑی خانکاہوں میں سے ایک عظیم خانکاہ کے سجادہ نشین حضور قلدارِ ملت ایک دو نہیں پچاسوں جلسوں میں ان کے ساتھ شرکت ہوئی کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہیں اپنے اجدادِ کرام کی فضیلت اور انہیں اپنے خاندان والوں کی فضیلت کی فکر ہو جب بھی کہا مفتی صاحب مسلکِ آلہ حضرت بولی مفتی عظم کا تذکرہ کیجئے حضور تاج شریعہ کا تذکرہ کیجئے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان کی فضیلت بیان کیجئے جبکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور سید محمد اسماعیل جو واقفِ اسرارِ متشابہاتِ تنزیل ہیں اور جن کو میر سید عبدالجلیل بلگرامی علیہ الرحمت و رزوان تشرفِ طلم سممہ مارہ ربی اور حضرت سید عبدالرزاق باصری رحمت اللہ علیہ سے شرفِ بیعت حاصل ہے یہ دونوں بزرگ اپنے زمانے کے غوثوں کتب ہیں ان کی بارگاہ میں رہ کر انہوں نے اقتصابِ فائز کیا اور اتنے بڑے ولی تھے اتنے بائے کے بزرگ تھے کہ مساولی شریف میں بیٹھ کر ایک دو سال نہیں بلکہ ایک سو انتیس سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشعات فرمائی اسی خانکاہ کے سجادہ نشین کا نام حضور گلزارِ ملت ہے آج ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں ہم لوگ جانا پسند نہیں کرتے جلسے والوں کو جھار پھٹکار کر کی نارے کر دیتے ہیں وہاں گلزارِ ملت جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے جانے سے مسلکِ آلہ حضرت کی روچنی پہنچ رہی ہے آلہ حضرت کا پیغام پہنچ رہا ہے مفتی آزم کی عظمت کا پرچم اُن علاقوں میں لہرہ رہا ہے ایسے ایسے خطوں کو میں جانتا ہوں کہ جہاں مسلکِ آلہ حضرت کا پرچم بلند نہیں تھا ایسے کھاٹی تحات کہ جہاں علماء جانا پتند نہیں کرتے تھے وہاں گلزارِ ملت نے شد رحال فرمایا جسم پر مشقتیں برداشت کی تکلیفیں برداشت کی وہاں پہنچیں اور وہاں جانے کے بعد اپنے اجداد کی عظمت کا جھنڈا نہیں بلکہ تاج شریعہ مفتیات اور مسلکِ آلہ حضرت کا جھنڈا بلند اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے ان کی عظمت کو مانو ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو آلہ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں یہی تعلیم دی حضور تاج شریعہ کو ہم نے ان کا احترام کرتے ہوئے دیکھا ان کی دستبوسی کرتے ہوئے دیکھا اور حضور بلزارِ ملت کو بھی دیکھا کہ تاج شریعہ کی دستبوسی کرو دونوں بزرگ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں بتاؤ ایسا مخلص اور ایسا ایماندار اور ایسا بے نفس سجادہ نشن تم کو کہاں ملے گا آج تو خانکاہوں کے شہزادے اتنے بگڑ گئے ہیں اتنے بگڑ گئے ہیں کہ آلہ حضرت کی شان میں گستاخی کیا چیز ہے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں عمر ابن خطاب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کئی خانکاہوں کے سجادہ نشن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت علی کی خلافت بلا پچھل کا اعلان کیا جبکہ ان کے اجدادے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ صدیق اکبر خلیفہ اول ہے عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے عثمان غنی خلیفہ ثالیس ہے اور مولا علی خلیفہ رابے مگر آج ان کے پوتے کر رہے ہیں کہ نہیں مولا علی نمبر ایک پر ہے بتاؤ کبھی گلزار ملت نے یہ کہا کہ مولا علی نمبر ایک کے خلیفہ ہے نہیں اس لیے کہ یہ مسلک اعلی حضرت کے فاوند ہے مولا علی کی نسل میں پیدا ہوئے مولا علی کی اولاد ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے کیونکہ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا اہل سنت کا مسلک نہیں بلکہ رافظیوں کا مسلک ہے اور گلزار ملت مسلک اعلی حضرت کے ایسے سچی علمبردار ہیں کہ حضرت علی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی یہی اعلان کرتے ہیں کہ جو مسلک اعلی حضرت ہے وہ یہ عقل ہے کہو ایسا مخلص ایسا بے نفس سپاہی مسلک اعلی حضرت کا کہا تم کو ملے گا اس لیے حضور گلزار ملت کی عظمت اور ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو یاد رکھو ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں مسلک اعلی سنت والے ہیں چاہے سید ہوں کہ غیر سید ہوں سب پر لازم ہے کہ مسلک اعلی سنت کی پیر بھی کرے اور مسلک اعلی حضرت